بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک کے سب سے بڑے اور بہترین عالی طبی تعلیم کے ادارے کالج آف فیزیشن انسرجنس پاکستان کے ستاونوے کانوکیشن کے فورت کامپننٹ کا انقاد بروز اتوار دس اکتوبر دو ہزار چوبیس کو سرینہ ہوتل پشاور میں ہوا کانوکیشن میں تین سو پچتر سپیشلس ڈاکٹرز کو ڈگرییں دی گئیں جن میں تین سو چونتیس فیلوز اور اکتالیس ممبرز شامل تھے اس سے قبل سی پی ایس پی کے ستاونوے کانوکیشن کا فرس کامپننٹ سی پی ایس پی ہیڈ کوارٹر کراچی میں ینتیس فروری دو ہزار چوبیس کو منقض ہوا جس میں شعبہ تب سے متعلقہ ملکی اور غیر ملکی سرکردہ تبیہ اداروں کے سربراہان اور سینئر پروفیسرز نے شرکت کی اس کے بعد سیکنڈ کامپننٹ ملتان میں بیس اکتوبر دو ہزار چوبیس کو تیسرا کامپننٹ اکتیس اکتوبر دو ہزار چوبیس کو لاہور کے فلیٹیز ہوتل میں ہوا جبکہ فیفت کامپننٹ اٹھارہ نومبر دو ہزار چوبیس کو اسلام آباد میں منقض ہونے جا رہا ہے پشاور کے کانوکیشن میں ملک معروف مہرے امراض چشم اور سینئر فیلو پروفیسر عفیز الرحمان نے بطور ممانے خصوصی اور شعبہ تب کے استاد پروفیسر مسعود الرحمان نے بطور گیسٹ آف آنر شرکت کی سی پی ایس پی کے عدداران، طبیعہ داروں کے سربراہان، شعبہ تب سے منسلک اہم شخصیات سینئر پروفیسرز، کامیاب ہونے والے فیلوز کے والدین اور فیملی میمبرز نے شرکت کی کانوکیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا ریجنل ڈیریکٹر سی پی ایس پی پشاور پروفیسر وقار عالم جان نے گریجویٹ سے ہلف لیا سی پی ایس پی کے صدر پروفیسر محمد شعب شفی نے اپنے خدبہ استقبالیاں میں فیلوز، میمبرز، ان کے والدین اور فیملی میمبران کو موارک بات دی اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ پوسٹ کریجویٹ طلبہ کے سیٹیں بڑھائی جائیں اور ظلعی سطح پر پوسٹ کریجویٹ میڈیکل ایڈوکیشن پروگرامز کو جاری رکھنے کی تجویز بھی دی انہوں نے شعبہ انتہائی نگداشت اور امرجنسی میڈیسن میں سپیشلز ڈاکٹرز کی کمی کا ذکر کیا اور ملک کے ہر بڑے ہسپتال میں اس شعبے کے اجراء کا مطالبہ بھی کیا صدر سی پی ایس پی نے خیبر پختون خواہ میں اعلیٰ طبی تعلیم کی ترویج اور مریضوں کو بہترین طبی سہولیات بہم پہنچانے میں فیلوز کے گردار کو خصوصی طور پر سراہا انہوں نے فیلوز کو حلف کی پاسداری کرنے اور دکھی انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا نصب علین بنانے کی تاقیب کی اور کہا کہ لیڈیزیزن جنٹلمنٹ اور جنگ فیلوز اور ممبرز اف کے پی کے علامہ اقبال سیڈ صوبت ایک پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز پھاش لاکھ حکیم سر بجیب ایک قلیم سر بکا لاکھوں دانشفر سوچتے رہ رہے ہیں اپنے اس طرح جھانکتے جا رہے ہیں گریبان میں سوچ رہے ہیں ان کا کچھ فائدہ نہیں ہے ایک قلیم سر بکا ایک قلیم اپنے سر کو جان کو ہتیری پر رکھے آتا ہے یہ حضرت قلیم اللہ حضرت موسیٰ کی طرح اشارت اکیلے تھے انہوں نے جا کے بادشاہ کے پاس کلمہ اشارت نہیں پڑھایا تھا انہوں نے جسٹس کی بات کی تھی ازادی کی بات کی تھی بنی اسرائیل کو ازاد کر دو آپ الفاظ پڑھے پران پارٹ مثلِ قلیم ہو اگر مار کا عزمات ہوئی مثلِ قلیم ہو اگر مار کا عزمات ہوئی ابھی درختِ تور سے آتی ہے بانگے لا تفہر لا تفہر قرآن کی آیت ہے کہ مرڈ ڈر ابھی بھی تور میں ابھی بھی موجود ہے قرآن پاک تو ہمیشہ کے لیے آیتنا تو قرآن پاک ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ مرڈ ڈریں خیرہ نہ کر سکا جب علامہ کے بعد واپس آئے ہیں اپنا پی اے جی کر کے انگلینڈ اور جنرلی سے فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرن وہ جو ویسٹ کا جو جلوہ روشنی اور جو سو کالڈ بریڈنس دکھائی دیتی ہے ان کو بریس نہیں کر سکتا سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجل جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دیا ہے حضرت علی نے اس کو فالو کیا ہے وہ میرا سرمہ آنکھ کا ہمارے آج چیف گیسٹ جنرل مللی کے آفتھولموجیسٹ ہیں یہ آنکھوں کو بتا ہے کہ سرمہ آنکھوں کو صاف کرتا ہے سائیڈ بہتر ہوتی ہے میری جو سائیڈ نظر جو بہتر ہوئی ہے سوچ بہتر ہوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے ہوئی ہے تو مجھے بڑا امید ہے اپنے جانگ فیلو سے آپ میں سے کوئی ایک ناہیر اسلام بان جائے جو انقلاب لے کے آیا یہ کے پی کے فیلو سے مجھے بڑی امید ہے بیٹا یہ بات میں اننونس کر رہا ہوں کسی اور پرومیس میں اننونس نہیں کی کہ لیڈرشپ آپ نے ہے اور آپ نے پیدا کرنی ہے انچہالا اس کے بعد گیسٹ آف آنر پروفیسر مسود رہمان نے کانوکیشن کی شروعہ سے خطاب کیا اور کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم amba ساییی جیسی یونقا یا امید ہے تھرام بہت کے لیکی کیجکارا دواجم یہ طور پروفیูľ پروفی وأنت یہ لیکنوں کی لنا مجھے مخصوصی وہ بہت دواجی پھêter مصول کی dialogues ہیں مجرد میں جمعاقا ہے کیا کیوں گنات جوز ہے جو زیادہ ہوتا ہے ہم نے simعاقا کیا ہے صفی اللہ علیہ الناس ان شئول جمعاقا ہے great and that we have needed to bear as a parent from them. So it is not only the students we have passed their families and their there are certain situations where you are couple people as great and some as very great and at times you are short of vocabulary to discuss or to describe the greatness of اور کلیوں میں مجھے رہا سوچکتے ہیں میں سے لیتا ہوں ،٠ٕ لنے که طرف ڈالی مجھے رہیتے ہیں لیکن پر اگر لئے والمجھے اور ڈالیوں اور جوّن اور جو인데요 میں ساہان کھنٹھ رہا ساتھ ہے ہم شاہweit کھان کھان مجھے لئے شادیق ورمان ورم اور اور امر دوڑون اور ویدنز م checkağı гоامو واقعا بادل یہ آخری کیا ہے کہ جو سواتوں میں سے ہوتا ہے تو حفظ کے علاقے میں نے سبانتہ کینی رہا ہے ہمارے کنمی مطلب کے سطیخت کی پر حاصل نہیں دائم جو سیزنوں اور کے ساتھ میں چلوہ علیہ وسلم نے فائن، ہمارے میں سے ہمیں بہترین سے پہنگیزوں اور پاکستان کی پاسکارٹیو لیکن میں باتتا ہمچنے میں بے پیس میں وقتا ہمونکہ مجھے ایک bonین کے بارے ملکہ میں نے ایک سینئے اور ملکہ میں نے لیشترا میں کیا پویر nuestras نے آدم کیا جب کیا جب اللہ کیا جب اسی میں نے اس کی طرف ایک اس کی طرح کیا مجھے دیکھنے ہیں ۔ 50,000 شروعوں نے کہا ہے جو ہی ایک ایرہی زیادہ ورمیدی مجھے تیسا کلیج میں ڈیوان گفتت ایک سا مجھے بیٹھنے دیکھنے سے فجائے شروع سے پیشانوں کے لئے جب زیادہوں کے پاس فکروں نے تجاری طور پر جوالی چنین اور قیمتا ہے میں تمہیں ہمارے جو جائے آپ کو شروع کی ایرہی طریقی believe me the training imparted to you is much 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 better anywhere in the world it is second to none the college of physician and surgeon is the best thank you very much پانوکیشن کے میمانے خصوصی پروفیسر عفیزو رحمان نے گراجویٹس اور ان کی فیملیز کو اس پور مسارت موقع پر مبارک بات پیش کی اور کہا کہ صدر مجلس ممبر کانسل اساز اکرام اور میرے ادہائی عزیز فیلوز اینڈ میمبرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تمہیں سی بی ایس پی کی لیڈرشپ محترم پروفیسر شویب شفیق اور محترم پروفیسر خالد مصوب گوندر اور تمام ممران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی شبانہ روز محنت سے آج کالج صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں ایک مقام پیدا کر چکا ہے میں خود بھی ایک فیلو ہوں اور جب دنیا میں پھرتا ہوں اور کوئی یہ جانتا ہے کہ میں سی پی ایس پی کا فیلو ہوں اور وہ میری عزت کرتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی اور فخر سے میں کھڑا ہوتا ہوں اور جو میرے عزیز بیٹے اور بیٹیاں بھائی اور بہنیں آج گریجوئٹ کر رہے ہیں فیلوشپ اور ممبرشپ حاصل کر رہے ہیں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور ان کو کچھ چیزیں بھی یاد کرانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آج یقیناً یہ دن ان کے لیے بڑے فخر کا دن ہے کہ کیونکہ مجھے بھی اپنا وہ دن یاد ہے کہ جب میں نے اپنی یہ ڈگری حاصل کی تھی اور کتنا میں فخر محسوس کر رہا تھا آج یقیناً آپ بھی فخر محسوس کر رہے ہوں گے آپ مبارک بات کے بھی مستحق ہیں تحسین کے بھی مستحق ہیں لیکن بات اس سے بڑھتر ہے اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ آج کے دن کو فخر کے دن کے بجائے اگر جوم تشکر میں تبدیل کر دیا جائے تو شاید آپ کی بکیہ زندگی جو ہے اس کو چار چاند لگ جائے میری چند بابیں ذرا توجہ سے سماک فرمائیے گا کیوں میں کہتا ہوں کہ آپ تشکر کریں ذرا ایک لمحے کو سوچیں کہ آپ کے ساتھ سکول میں پڑھنے والے کتنے دوست جو ہیں وہ اپنے خواب آنکھوں میں سجائے اس فیلڈ سے باہر ہو گئے کتنے کالج میں ایف ایسی میں میڈیکل کالج میں جانا چاہتے تھے اور وہ نہیں آسکے آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا آپ میڈیکل کالج میں پہنچے پھر کامیابیاں آپ کا مقدر ہوتی چلی گئے آپ نے ایم بی بی ایس کیا آپ نے پارٹ ونگ کیا آپ نے آئی ایم ایم کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے ایف سی پی ایس کیا ایم سی پی ایس کیا اور آج آپ یہاں پر موجود ہیں اپنے گاؤن سجائے اپنے سر پر عزت اور ارتخار کی ٹوپی سجائے تو یہ کس کی مہرمانی سے ہوا یہ میرے اور آپ کے زورِ بازو سے ممکن نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے ہوا تو آج اس رب کا شکر ادا کرنے کا دن ہے اور کیوں نہ کریں آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ پر واجب ہے سورہ ابراہیم کی اگر آپ آیت نمبر ساتھ اٹھا کے دیکھیں وہاں پہ واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم اپنے رب کا شکریہ ادا کریں گے تو وہ ہمیں مزید کامجابیاں آتا فرمائے گا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ مجھے تو بہت کچھ مل گیا ہے مجھے مزید کی ضرورت نہیں تو اس آیت کا اگلا حصہ بھی وہ سن لے کہ اگر تم انکار کرو گے اس شکر سے مو موڑو گے میری نعمتوں سے اور سمجھوں گے یہ ساری نعمتیں تمہیں خود بخود مل گئیں تو یاد رکھو کہ پھر میرا عذاب بھی بہت شدید ہے اب شکر میں آتے ہیں کہ شکر کیسے ادا کیا جائے الحمدللہ کہہ لیا جائے اللہ تیرا بڑا شکر ہے یہ کہہ لینے سے بات بن جائے گی آپ نے اشواق احمد کو سنا ہوگا جو کہ بہت بڑے عدیب تھے وہ لکھتے ہیں کہ میں اپنی امی کے ساتھ کچن میں بیٹھا تھا اور امی میرے پراتھے بنا رہی تھی آلو کے پراتھے بڑے لزیز تھے گرمہ گرم تھے تو میں نے دو پراتھے کٹھے کھا لیے اور اس کے بعد بڑے زور سے کہا الحمدللہ تو میری امی نے کہا کی کہی پتر کیا کہا ہے تم نے کہا ماں میں نے شکر ادا کیا اللہ کا تو انہوں نے کہا بیٹا شکر ایسے نہیں ادا ہوتا لفظوں سے نہیں ادا ہوتا ہاں اگر تم ایک پراتھا خود کھاتے اور ایک بار کسی بھوکھے کو کھلا دیتے تو میں سمجھتی کہ تم نے شکر ادا کیا تو اپنے عمل سے شکر ادا کرنا ہے اور ڈاکٹر کے لیے عمل کی پوری دنیا شکر ادا کرنے کے لیے آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس مریض آئے اور آپ کو شکر کم ہو کرنا بلے آپ ذرا دیکھئے کہ آپ کے اور مریض کے درمیان جو تعلق ہے اس کو ذرا ریوائز کرنے کی ضرورت ہے جب آپ کریں کبھی یہ تعلق پیر اور مریض کا ہوا کرتا تھا ڈاکٹر مرجعے خلائق ہوا کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں ڈاکٹر کو مسیحہ کہا جاتا تھا پھر یہ تعلق بدلا ڈاکٹر اور مریض کا بنگیا کہ صرف پیشنٹ یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے پھر ہم فرگمنٹیشن میں گئے ریڈکشن میں گئے ہم نے سپیشلائزیشنز بنا لیے بہت اچھی بات ہے بہت ضرورت تھی اس کی لیکن اس کے نتیجے میں ہم نے جسم کے حصے بانٹ لیے میرے پاس مریض آتا ہے تو میں صرف آنکھیں دیکھتا ہوں اور اگر کوئی دل والے کے پاس مریض آتا ہے تو صرف دل کی بات وہ کرتے ہیں اب میں آنکھیں دیکھتا ہوں اس انسان کو جو اس دو آنکھوں کے پیچھے اسے بلا دیتا ہوں اور اس خاندان کو بھی بلا دیتا ہوں جو اس انسان کے پیچھے اور اس فسائیٹی کا بھی بلا دیتا ہوں جو اس خاندان کے پیچھے اس ریڈکشن ازم نے بھی ہمیں انسانوں سے دور کیا بات یہاں تک بھی رہتی تو کام چلتا پھر ہم تاجر بن گئے ہم مریض کو گاہت سمجھنے لگے یہ کلائنٹس ہیں آج کتنے کلائنٹس آپ کے آئے تو خیر تھی پھر ہو گیا کہ یہ کتنے شکار آئے آپ کے اور آپ شکاری ہو گئے تو پھر وہ تعلق جو کہ بڑا محضب تعلق تھا مریض اور ڈاکٹر کے درمیان وہ پامال ہو گیا اس کو واپس لانا ہے اور میں آج آپ کو قائم کر رہا ہوں ایک نئی چر بتا رہا ہوں آپ جنت حاصل کرنے چاہتے ہیں روز ایک جنت ایک نہیں درجلوں جنتیں چابیاں لے کے جنت کی آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ کو دعوت دیتی ہیں کہ آئیں میرے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ میں آپ کو کنجی آپ کے حوالے کر دوں اور آپ جنت میں داخل ہو جائیں بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آرہی تو میں ایک واقعی سے سناتا ہوں کہ جنت ہے کہ چیز ایک بہت بڑے تاجر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری جندگی کا سب سے زیادہ اسپائرشنل ڈے وہ تھا میں نے بڑا سی اثار بھی کیا تھا بڑی فلانتروپی بھی کی تھی لیکن میرے ایک دوست نے کہا کہ کچھ بچے ہیں معذور ہیں انہیں ویلچیرز دے لی ہیں تو آپ خود آؤ ویلچیرز بھی لاؤ خود آ کے تقسیم کرو میں چلا گیا ان بچوں کو ویلچیرز دی بچے دوڑ رہے تھے ان ویلچیرز پر خوش ہو رہے تھے ایک بچہ میرے پاس آیا اور اس نے میری ٹراؤزر پکڑ لی میں پریشان ہوا کہ مجھے کیوں اس نے پکڑ لی ہے میں سمجھے کہ کچھ اور بھی مانگنا چاہتا میں نے کہا بیٹے بتاؤ کیا کیا طلب ہے کیا مسئلہ ہے کہتا ہی بس صرف کچھ دیر میری طرف دیکھئے میں آپ کے چہرے کو یاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ جنت میں میں آپ کو پہچان سکتا اب آپ تصبر کیجئے جنت آپ کے گھر آتی ہے اور آپ اس کو ٹھکرا دیں واپس کر دیں آپ بھی تو کہہ دیں کہ جنت کی شاید مجھے ضرورت نہیں لیکن ڈریں اس چیز سے کہ لئے ان کفر تو انہا عذاب ہی نشدید کہ ٹھکرا ہوگے تو پھر میرا عذاب بھی بہت زیادہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے مریض کو جنت سمجھ کر ٹریٹ کریں اور یقین جانئے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جو دولت جو آپ چاہتے ہیں جو شورت آپ چاہتے ہیں جو عزت آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے پیچھے آئے گی کبھی آپ کو معلوس نہیں کرے گی لیکن پہلی پرائرٹی آپ اپنی جنت بنا لیں بقیہ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے پر بھیجے گا اور یہ کیوں کر ہو سکے گا کہ آپ اپنا مقصد حجاب کو تازہ کر لیں سمجھ لیں کہ آپ جہاں پر آئے کیوں ہیں صرف یہ ڈگریاں حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں خود قرآن میں سورة المومنین میں آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں بنا دیا ہے ویسے ہی بنا دیا ہے کوئی مقصد نہیں تھا وَأَنَّكُمْ عَلَيْنَ لَا تُرْجَوْنُ اور تم نے ہمارے طرف لوٹ کر ہی نہیں آنا یہ سوال کر رہے اللہ تعالیٰ اور پھر سورة الملک کی دوسری آیت جو آپ پڑھتے رہتے ہیں اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ زندگی اور موت کا جو سارا کچھ پیدا کیا ہے یہ ساری کائنات جو پیدا کیا ہے وہ تو اس لیے کہ دیکھیں تم لوگوں میں سے اچھے کام کون کرتا ہے تو ان کو پھر انعامات سے نوازیں یہ وہ چیزیں ہیں تو آج اپنے مقصد حیات کو تازہ کر لیجئے اور اپنے مریض کو اپنی جندت بنا لیجئے میرا مریض میری جندت تو ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک بار اور ایک بار پھر بہت سی تحسین آر سب بھائیوں کے لیے ویل ڈن ایکسیلنٹ بہت شکریہ مہمان خصوصی کے خطاب کے بعد صدر سی پی ایس پی پروفیسر محمد شعب شفی سینئر وائس پریزیڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل وائس پریزیڈنٹ پروفیسر عباس مہمن اور سی پی ایس پی کے کاؤنسل میموران کے امراض گریجویٹس میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں اس کے بعد گروپ فوٹوز ہوئیں اور یہ پور وقار تقریب اپنے خطام کو پہنچی قبائلی علاقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالجنان عرقزیڈ نے پریزیڈنٹ سی پی ایس پی پروفیسر ڈاکٹر محمد شعب شفی اور سینئر وائس پریزیڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کو روایتی قبائلی پگڑی اور شال پیش کی اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ورسل اللہ الرسول اللہ کی اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 57 کانوکیشن کا آج فورت کمپوننٹ کمپلیٹ ہوا پہلے کراچی پھر ولتان اور 31 اکٹوبر کو لاہور اور آج پشاور میں فیلوز اور میمبرز کو ڈگرییاں دی گئیں اور میں اس موقع پہ بہت مشکور ہوں آج کے چیف گیسٹ پروفیسر حفیظ الرحمن صاحب کا کیا خوبصورت بات کی کیا خوبصورت میسج ہے فیلوز کے لیے آج کے چیف گیسٹ جو لیجنڈ ہے میڈیکل پروفیشن کا پروفیسر مسعود الرحمن ایک اساسہ ہے یہ ہمارے لیے پروفیشن کے لیے اور ابھی جو اوتھ ایڈویسٹر کیا گیا میری دعا ہے یہ اوتھ ہمارے فیلوز کی عملی زندگی کا حصہ بنے اور زندگی میں انسانیت کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ان کا مقدر ہوں اور ابھی ڈاکٹر عبدالجنان اور اکزئی نے جب یہ ایک روایتی پگڑی ہمیں پہنا رہے تھے اور اس کے بعد پریزیڈن پروفیسر محمد شایب شفی اور مجھے پگڑی پہنانے کے بعد انہوں نے اعلان جس انداز میں کر رہے تھے کپک کے عمام کی طرف سے قبائل کے عمام کی طرف سے ڈاکٹر عبدالجنان ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اس تمام پہ اور ہماری دعا ہے کہ اس کالج کو ایک پولیکٹیو وزڈم اور ٹیم سپیرڈ کے ساتھ ایک دنیا کا بہترین ادارہ بنا سکے اور اس موقع پہ میں اپنے کانسل مہبران کے ساتھ ساتھ ہیڈ آف انسیشن جو موجود ہیں دین سپروائزر اور فیلوز جو موجود ہیں ان کا میں شکر گزار بھی ہوں اور یہ فیلوز جنہوں نے آج ڈگریز لیں ان کو مبارک بات ان کے پیرنڈز اس کو مبارک بات اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہ ساری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت اپنے اسادزہ کی خدمت دکھی انسانیت کی خدمت کو مقصد حیات بنا کے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ لے وقال علم جان آپ کو بھی بہت مبارک اور آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کی آرگنائزنگ کمیٹی نے بہترین کانوکیشن کو آرگنائز کیا وڈا ونڈرفل ایونٹ تینک شو اور تینک شو بری مچ تینک شو بری مچ